السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا ٹوپک ہے لامِ تاقید اب چونکہ یہ حرف ہے تو حرف آئے گا تو حرف کی یہ ڈیٹیل جو ہے یہ جو تیچر آتی ہیں اور حرف کو بتاتی ہیں کہ حرف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حرف ہے آمیلہ اس کی ہے ڈیفینیشن کہ ایسے حروف جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل پر اثر انداز ہوں یعنی جو اثر انداز ہوں جو تبدیلی لے کر آئیں تو ایسے حرف آمیلہ کلاتے ہیں جبکہ حرف کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے غیر آمیلہ اور غیر آمیلہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم یا فعل میں کوئی تبدیلی نہ لے کر آئیں اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو ان میں کوئی تبدیلی نہ لے کر آئیں تو چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کا ہمارا جو لام حرف جر ہے سوری نو حرف جر جو لامِ تاقید ہے ٹھیک ہے لامِ تاقید جو حرف ہے یہ کس کٹیگری میں آتا ہے آیا یہ آمیلہ کی کٹیگری میں آئے گا یا غیر آمیلہ کی کٹیگری میں تو انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں ابھی تک ہم نے جو حروف کیے ہیں ان میں سے آمیلہ میں ہم لوگ ہم نے دو حروف کیے ہیں حروف جار اور حروف مشبہ بالفعل یہ وہ حروف ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم میں اثر انداز ہوئے ہیں ان کو تبدیل کیا ہے اور غیر آمیلہ میں ہم نے حروفِ عطف کیے ہیں جنہوں نے اپنے بعد میں آنے والے اسم میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے تو آج کا جو ہمارا حرف ہے لامِ تاقید وہ بھی غیر آمیلہ ہے یعنی کہ وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے گا وہ اپنے جس بھی اسم کے ساتھ جھڑ کر آئے یا فعل کے ساتھ جھڑ کر آئے یا حرف کے ساتھ جھڑ کر آئے جس کے ساتھ بھی جھڑ کر آئے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے گا یعنی کہ یہ غیر عاملہ ہے اور اپنا کوئی عمل نہیں دکھائے گا تو اس لئے یہ ایزی ٹاپک ہے اس لئے بکل پرشان نہ ہو آج کا ٹاپک بہت ایزی اور انٹرسٹنگ ہے انشاءاللہ لام تاقید سے مطالق کچھ ایمپورٹنٹ پوائنٹس سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ لام تاقید اسم فیل حرف تینوں کے ساتھ جڑ کر آتا ہے لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا یہ پہلا وہی پوائنٹ ہے جو بھی میں آرلیڈی ایکسپلین کر چکیوں گے کیونکہ یہ غیر عاملہ ہے اور اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو لام تاقید ہے یہ اسم کے ساتھ بھی جڑ کر آئے گا فیل کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتا ہے آپ نے ابھی پچھلے جو حروف سیکھے وہ اس میں یہ تھا کہ وہ خاص اس میں اسم کا تھا سب سسٹر ساتھ اپنے آپ مائک چیک کرتی رہیے گا کہ سب کے میوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن یہ جو لام حرف تاقید ہے یہ سب کے ساتھ جڑ رہی ہے یعنی کلمہ کی جو تین اقسام ہیں اسم فیل حرف تینوں کے ساتھ جڑ کر آ سکتا ہے لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا اچھا دوسری اس کی جو دوسرا پوائنٹ نوٹ کرنے والا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لام تاقید تو یہ ترجمے میں صرف تاقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے یعنی کہ اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ ترجمے میں جب ہم ترجمہ کریں گے جس کے لیے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں وہ یہی چیز ہے کہ ہمیں قرآن پا کر ترجمہ کرنا آ جائے تو لام تاقید جو ہے یہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں تاقیدی مفہوم پیدا کرے گا ایک زور ایک ایمفیسس پیدا کرے گا اور وہ انشاءاللہ آگے ساری اسی پہ چلے گی انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کریں گے آیات کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لام تاقید جب زمائر میں سے جب جھوڑ کر آئیں گے تو صرف زمیر منفصل کے ساتھ جھوڑ کر آئیں گے ابھی تک ہم نے حروف جار پڑے اور حروف مشبہ بالفعل پڑے یہ دونوں حروف کیا تھے یہ دونوں جب زمیر میں سے جھوڑ کر آتے تھے تو زمیر متصل کے ساتھ جھوڑ کر آتے تھے زمیر کسی دو ہی اقسام ہیں زمیر منفصل یا زمیر متصل تو وہ جو دو عاملہ حروف تھے حروف جار حروف مشبہ بالفعل وہ کون سی زمیر کے ساتھ جھوڑ کر آتے تھے زمائر متصل کے ساتھ کیونکہ وہ ان کو تبدیل کر دیتے تھے ان کو رفع سے حروف جارہ ان کو جر میں لے جاتے تھے اور جو حروف مشبہ بالفعل تھے وہ ان حروف کو منصوب کر دیتے تھے چونکہ اب یہ لامِ تاقید کوئی تبدیلی نہیں لاتا کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ زمائر متصل کے ساتھ نہیں لگ کر آتے کیونکہ یہ تبدیلی نہیں کرتا نہ یہ تو یہ زمائر کو مجرور کر سکتا ہے نہ ہی یہ زمائر کو گوٹ آپ نے اپنی ویڈیو کر لی اچھا نہ تو یہ اپنے زمائر کو مجرور کر سکتا ہے نہ ہی یہ زمائر کو منصوب کر سکتا ہے یہ کوئی تبدیلی لے کر نہیں آ سکتا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو زمائر ہیں یہ پھر منفصل زمائر کے ساتھ جوڑ کر آئیں گے ٹھیک ہو گیا جو رفع حالت والے زمائر ہوتے ہیں اچھا جی نیکس پوائنٹ ہے کہ لام تاقید ہمیشہ زبر کے ساتھ آتا ہے یہ آپ کو ایک نشانی ہے آپ کو فوراں پیچان ہو جائے گی کہ لام تاقید جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے لاس پوائنٹ کہ لام تاقید کو دو اور ناموں سے پکارا جاتا ہے اور وہ نام کیا ہے کہ اس کو لام ابتدا بھی کہتے ہیں اور لام مزہلکہ بھی کہتے ہیں دونوں نام جو ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے ایک ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ اب ہم اگلی سلائج سے شروع کرتے ہیں کہ کب ہم اس کو لام ابتدا کہیں گے اور کب ہم اس کو لام مزہلکہ کہیں گے اور اسی دوران جب جب ہم اس یہ سیکھ رہے ہوں گے کہ کب ہم اس کو لام ابتدا کہیں گے اور کب لام مزہلکہ اسی دوران ساتھ ساتھ یہ جو اوپر کے جتنے پوائنٹس ہیں یہ سب بھی کبر ہوں گے آپ نے نوٹس کرنا ہے یہ پوائنٹس کہ وہ اسم فیل یا حرف میں سے کس کے ساتھ جھوڑ کر آ رہا ہے آپ نے نوٹس کرنا ہوگا کہ وہ کوئی تبدیلی بھی نہیں لے کر آ رہا ہوگا آپ نوٹس کریں گی کہ وہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس میں تاقید کا مفہوم ہم جب ڈال رہے ہیں تو کیسے ڈال رہے ہیں آپ نوٹ کریں گی کہ جب یہ زمائر کے ساتھ جھوڑ کر آئے گا تو یہ کون سی زمیر کے ساتھ جھوڑ کر آئے گا تو یہ چیز اور جب یہ لام تاقید لکھا وائے گا تو زبر کے ساتھ لکھا وائے گا تو یہ سارے پوائنٹس اب کور ہونے شروع ہو جائیں گے اگلی سلائٹ سے اور ساسد لامو ابتدہ اور لامو مزہلکہ بھی ساسا چلے گا انشاءاللہ تو آپ نے اب یہ پوائنٹس نوٹ بھی کرنے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے چلیں جی اب لام تاقید کے چون کے دو نام ہیں تو پھر دو بچے بھی آگئے ہمارے سامنے لام تاقید کا ایک نام ہے لامو ابتدہ تو دوسرا نام ہے لامو مزہلکہ لامو ابتدہ تو ہماری لینگوی سے ہمیں سمجھ لگ بھی لڑا ہوگا ابتدہ ہم شروع کرتے ہیں مطلب ابتدہ کرنا کسی چیز کی ابتدہ ہونا اور لامو مزہلکہ البتہ یہ ہماری اردو زبان میں یہ لفظ جو ہے مستعمل نہیں ہے ہم استعمال نہیں کرتے لیکن ہم اس کو سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لامو ابتدہ کو پڑھیں گے کہ لامو ابتدہ کیا ہے چلیں جی ڈائریکٹ ہم آیت پہ آئے ہیں اس لیے کیونکہ اب ہمارا انشاءاللہ ہم نے آیات سے انیلائز کرنا شروع کرنا ہے اب لادارو یہ جو لام یہاں پر ریڈ کلر میں ہے آپ نوٹس کریں یہ لام جو ہے زبر کے ساتھ ہے یہ اس وقت اسم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دارو اسم ہے دار کا مطلب ہوتا ہے گھر اور گھر ایک ناؤن ہے اسم ہے دوسری ہمیں پہچان کیا کرنی ہے کہ یہ اسم ہی ہے کہ یہ دارو الاخیراتی یہ ایک مرقب اضافی بن رہا ہے دارو کے اوپر نہ تو تنوین ہے نہ ہی ال ہے اور پھر اگلا جو اسم ہے الاخیراتی وہ حالت جر میں ہے جسے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ مرقب اضافی ہے اور مرقب اضافی کے دونوں جوز ہمیشہ اسم ہوتے ہیں کبھی فعل نہیں ہوتے یا ان میں کوئی حرف نہیں ہوتا تو صرف اسم ہی ہوتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں پھر کنفرم ہو گیا کیونکہ اب ہمیں مرقبات کی بھی پہچان ہو رہی ہے تو پھر اس مرقب کی پہچان سے بھی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ مرقب اضافی چونکہ ہمیشہ اسم پہ دونوں اس کے جوز ہوتے ہیں تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس وقت یہ الامیں ابتدا جو ہے اسم کے ساتھ جھڑ کر آ رہا ہے اور دیکھیں دارو جو رفع حالت تھی وہ اسی حالت میں ہے اس کو تبدیل نہیں کیا اس نے اس کو زبر میں نہیں لے کے گیا اس کو جر میں نہیں لے کے گیا اس کو زیر میں نہیں لے کے گیا یعنی کوئی تبدیلی نہیں لیا اور کیا کیا پوائنٹس تھے جو ہم نے نوٹ کرنے تھے ضمیر تو بھی آئی نہیں ہے اس لئے ضمیر کو رہنے رہتے ہیں تو یہ جو شروع میں الام ہے اس کو ہم کہیں گے حرف لامِ تاقید لامُ الابتدا یہ لامُ الابتدا میں نے اس لئے لکھا کیونکہ دیکھیں یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے لامِ ابتدا جو حرفِ تاقید ہے جب کبھی جملے کے بکل شروع میں آئے گا جملے کی ابتدا کرے گا تو ہم اس وقت اس کو کہیں گے کہ لامُ الابتدا اس وقت ہم اس کو لامِ مضاحل کا نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہو گیا اور لامِ مضاحل کا کب کہیں گے پہلے ہم لامُ الابتدا کو سمجھیں گے تو پھر ہم لامِ مضاحل کا پہ جائیں گے تو ابھی کے لئے چونکہ نام سے ہی آپ کو سمجھ لگیا کیونکہ دیکھیں بکل پہلا حرف ہی لام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابتدا کر رہا ہے اب دارال آخرتی یہ جو میں آلڑی اکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ مرقب اضافی کنسٹرکشن ہے یہ مرقب اضافی بن گیا اب یہ مرقب اضافی جملے میں کیا بنے گا چونکہ جملہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فیل سے حرف کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہے شروع میں سو حرف بھی آ جائیں ہم نے حروف سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ یہ جملہ اسمیا ہے یا جملہ فیلیا جو بھی جتنے بھی حروف ہوں اس وقت تو ایک ہی حرف ہے حرف کے بعد دیکھیں گے کہ حرف کے بعد فیل آ رہا ہے یا اسم اس وقت ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے اسم ہے جو مین لیڈنگ پوائنٹ پہ ہے جو جملے کو سٹارٹ کر رہا ہے جسے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جملہ اسمیا بنے گا یا فیلیا تو اس وقت یہ جملہ اسمیا بنے گا کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اب اگر جملہ اسمیا ہے تو جملہ اسمیا کے دو جوز ہیں مبتدہ خبر تو پہلا جوز کیا ہے مبتدہ تو یہ پھر بنے گا مبتدہ اب دیکھیں دارو اس وقت حالت رفع میں ہے جو کہ مبتدہ کی رکائرمنٹ ہے اور مبتدہ جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے تو اس کی جو مداف علی ہے الاخراتی تو اس پہ ال لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ مداف علی جب معرفہ ہو گیا تو یہ پورا مرقب اضافی اس وقت معرفہ ہے تو مبتدہ کی دونوں رکائرمنٹ پوری ہو گئی رفع بھی ہے معرفہ بھی ہے تو اب یہ پورا مرقب اضافی مبتدہ بنے گا اب ہمیں خبر ڈھونی ہے اب خیرون دیکھیں نکرہ بھی ہے رفع بھی ہے تو یہ بن گیا خبر مبتدہ اپنے خبر سے مل کے بن گیا جملہ اسمیا مجھے امید ہے کہ یہ بال بار مبتدہ خبر مبتدہ خبر جملہ اسمیا ابھی تک آپ لوگوں کو حفظ ہو چکا ہوگا کہ یہ چیز اور ایک ہی سٹائل سے دیکھے چل رہی ہے سب انیلائز کرنا کہ کس دیکھے سے انیلائز کرتے ہیں ہم اب یہ اتنی ماشاءاللہ حمدلہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ یہ جملہ اسمیا کے ختم ہونے تک آپ لوگوں کو جملہ اسمیا صحیح طرح سے سمار آ چکا ہوگا انشاءاللہ اب ترجمے پر آپ نے نوٹ کرنا ہے جو ہم نے ایک اور پوائنٹ لامے تاقید کے جو ہم نے چار پانچ ہم نے پوائنٹس نوٹ کیے تھے اس میں ایک تھا کہ ترجمے میں تاقیدی مفہوم پیدا کرے گا جس کے اوپر اس کا مین جو نام ہے لامے تاقید لامے تاقید اس کا یہ خاص نام ہے مین جو اس کا نام ہے وہ لامے تاقید ہی ہے لامے ابتداء لامے مزاہل کا یہ آپ چاہے تو کہیں چاہے تو نہ کہیں وہ ضروری نہیں ہے لیکن لامے تاقید کہنا ضروری ہے اچھا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے یقینا یا پھر آپ کہہ دیں بے شک دونوں میں سے جون سا بھی آپ یوز کر لیں آخرت کا گھر کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے خیرن بہترین ہے میں نے یہاں پہ بہتر ہے نہیں لکھا بہترین ہے لکھا ہے یہ آج سے آپ نے ایک ایک دو چیزے میں آپ کو اور ایڈ کرواؤں گی اب جو ساتھ ساتھ ہم وزن کو بھی سکھیں گے آپ سب نے ہوم وک میں یہ بھی کرنا ہے ایک پیچ پہ آپ نے اوپر ہیڈنگ لکھنی ہے اس پہ لکھنا ہے اسم التفدیل یہ اسم التفدیل آگے کسی ایک آیت میں لکھا بھی آ جائے گا اب جب میں کبھی کہا کروں گی کہ یہ اسم التفدیل ہے تو آپ نے جا کے اس پیچ کے اندر وہ لفظ لکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے پاس وکیبلری کے بہت سارے الفاظ اکٹھے ہو جائیں گے آپ نے ساتھ میں اس کا میننگ بھی لکھنا ہوگا اور پھر آپ کو انداز پتہ چلے گا کہ اگر یہ اسم التفدیل ہے تو اب ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ خائرون جو ہے یہ اسم التفدیل ہے ٹھیک اب جب آپ اس کا ترجمہ کریں گی تو دو طرح سے کریں گی یا آپ کہیں گی کہ بہتر ہے یا پھر آپ کہیں گے کہ سب سے بہتر ہے یعنی بہترین ہے سب سے بہترین یا پھر کمپیلیٹیو کرنا ہے آپ نے کسی کے ساتھ موازنہ کسی کے ساتھ مقابلہ کسی کے ساتھ موازنہ کرنا مطلب کہ ایک چیز دوسری چیز سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو دونوں یہ ایکزمپلز جو ہے آپ کو آج کے لکچس میں مل جائیں گی انشاءاللہ اس وقت یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے یعنی سب سے بہتر بہترین جس سے آگے اور کوئی بہتر نہیں ہے اگر کہا جائے کہ کون سا گھر بہتر ہے تو ہم کہیں گے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے بہترین ہے تو یہ دیکھیں اب ہم کیسے ترجمہ کو کنورٹ کریں گے جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ فلا اسم اسم التفدیل ہے اور اس کو اس طرح سے معنی اس میں کنورٹ کرتے ہیں چینج کرتے ہیں تو وہ جو اگر نارمل ترجمہ کریں گے تو اس میں وہ اثر نہیں کرے گا جب تک ہم اس طریقے سے پراپر اس کا ترجمہ جو ایک وے ہے قرآن پاک میں اس طریقے سے نہ کریں تو تو آج آپ نے اپنے اسم التفدیل کا ایک پیج بنانا ہے اور اس میں لکھنا ہے خیرون اچھا ہے یہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ ایک آیت اور جو جو نیکسٹ آیت ہے یہ وہ اگزیکٹلی سیم ہے صرف اور صرف کیا ہے کہ اد دارو کی جگہ لا دارو لا دارو کی جگہ لا اجرو آ گیا ہے باقی اگزیکٹ سیم وہی چیز ہے تو آخرت کا گھر کی جگہ آخرت کا اجر آ گیا ہے آخرت کا اجر باقی سب وہی ہے چلے نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے جو پارسپیٹ کرنا چاہتی ہیں جی میں جی آ جائیں جی میں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جو جو شروع میں لام ہے ریڈ کلر میں یہ کیا ہے لام تاقید ہے اور لام ابتداد ماشاءاللہ پرفیکٹ آپ نے پرپر دونوں نام بتائیں کہ لام تاقید اور اس کا ایک اپنا خاص نام ہے جو ہم نے لینا ہی لینا ہے لامول ابتداء اپشنل ہے اپشنل اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ہر طرح سے رولز کیونکہ سکھانے ہیں اگر جو بھی سسٹرز ایز ایٹیچر لے آگے انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے کیاب میں سے بہت ساری ہوں جو اسی کام کو آگے لے کے چلیں اور سکھانے کے لیول پر آئیں انشاءاللہ تو جب وہ سکھائیں گی تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ ہر پوائنٹ کو سمجھائیں گی لیکن جو صرف یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ترجمہ آ جائے تو وہ اگر صرف لام تاقید بھی سیکھ لیتی ہے that's enough کیونکہ مین یہ ہے کہ ہمیں ترجمہ آئے تو وہ اس کے لئے لام تاقید کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ جب ترجمہ کرے تو ہم تاقیدی مفہوم بھی پیدا کریں ٹھیک ہے اس میں لے کر آئے مفہوم ایتا عبدن مؤمنون آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں جو اسم ہے عبدن مؤمنون یہ کون سا مرقب بن سکتا ہے مرقب توصیفی ماشاءاللہ بے کل صحیح یہ دونوں مرقب توصیفی بن گیا آپ دیکھیں یہ مرقب توصیفی حرف سے تو ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ کون سا جملہ بنے گا اس مرقب توصیفی سے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گی یہ کیا بنے گا یہ مقتدہ بنے گا پرفیکٹ خیرون پھر سے آ گیا ٹھیک ہے تو یہ وہی ہے اسم التفدیل اور یہ بن جائے گا خبر اچھا یہاں پہ آپ خیرون کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس وقت دیکھے گا کہ اب میں ترجمہ تھوڑا سا بہتری نہیں بہتر کروں گی اور کیوں کروں گی وہ اس کی وجہ یہ من ہے یہ من کیا ہے ابھی بتائیں یہ من اس کو کیا کہتے ہیں من پر سے جل ہے اور آگے مشرق مجرور ہے جارہ اور مجرور ملک ہے مرقب جاری اور یہ متعلق متعلق بنے گا ماشاءاللہ متعلق کے متعلق کے خبر بن جائے گا بلکل ٹھیک بتایا آپ نے اچھا یہ مبتدر اپنی خبر مطالق کے خبر سے مل کے کون سا جملہ بنے گا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ اب ترجمہ کریں عبدون کا مطلب عبد جہنب بندہ بھی کہتے ہیں غلام بھی کہتے ہیں تو واقعی کا مجرور امیدہ آپ کر لیں گی ترجمہ جی کریں یقیناً مؤمن بندہ بہتر ہے مشرق سے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک اب میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بہترین ہے میں نے کہا کہ بہتر ہے اب آپ جب اسم التفدیل والا پیج بنائیں گی اس نوٹس میں اپنے تو اب آپ نے لکھنا ہے کہ جب اسم التفدیل کے بعد حرف جر من آ جائے حرف جر من آ جائے تو پھر ہم نے سپر لیٹیو ڈگری میں ترجمہ نہیں کرنا بلکہ کمپیرٹیو میں کرنا ہے یعنی مقابلہ موازنہ کرنا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے بہتر ہے انگلیش میں ہم کیا کہتے ہیں بیٹر بیسٹ گوڑ تو ہو گیا نا گوڑ اچھا ہے بیٹر یعنی کہ بیٹر دین دیس بیٹر دین پھر ہم دین ضرور لگاتے ہیں جب ہم بیٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں بیٹر ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں بیٹر کا جب لفظ یوز کریں گے تو ہم دین ضرور لگائیں گے کہ کس چیز سے بہتر ہے ایک چیز دوسری چیز سے بہتر ہے تو انگلیش میں دین لگاتے ہیں اردو میں ہم سے لگاتے ہیں کہ فلان چیز فلان سے بہتر ہے اور عربی میں من لگتا ہے تو اس من کی نشانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کب بہتر کا ترجمہ کرنا ہے خیرون کا اور کب بہترین کرنا ہے یا نہیں کرنا من لگا ہوگا تو بہتر کرنا ہے من نہیں لگا ہوگا تو بہترین کرنا ہے یعنی کہ پھر اس کو سپرلیٹیو ڈگری پہ لے جانا ہے اس کا ترجمہ کہ سب سے بہتر ہے یا بہترین ہے یعنی بیسٹ ہے جب ہم بیسٹ کر دیں گے پھر کیا ہم دین لگاتے ہیں پھر ہم دین نہیں لگاتے کیونکہ ہم نے پھر اس کو سب سے ہی بیسٹ کر دیا نا سب سے اچھا تو پھر دین لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ اب آپ نے خیر کیونکہ قرآن پاک میں کافی استعمال ہوا ہے اب جب جب آئے گا تو آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ من آئے گا تو آپ نے بہتر کا ترجمہ کر کے کرنا ہے اب دیکھیں یہاں بھی دو چیزوں میں موازنہ ہو رہا ہے کہ مومن بندہ بہتر ہے مشرق سے اب دو چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مومن بندہ بہترین ہے ہم نے ایسے نہیں اس میں نہیں ہوا چیک ہے یہ چیز نہیں ہے الحمدلہ آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ اچھا نیکسٹ اب ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی دو چھوٹی چھوٹی سی ہیں جلدی سے آجائے جلدی سے مالیکم سلام اچھا یہاں پہ لا انتوم یہ جو لا ہے یہ ساتھ جڑا ہوا ہے انتوم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لئے میں اس کو رڈ کر رڈ کر نہیں سکی تو یہ جو لا ہے شروع میں اس کو کیا کہیں گے آپ یہ منفصل کے ساتھ صرف آتا ہے تو یہ تو تاقید نہیں ہوگا پھر تاقید ہوگا جب ضمیر منفصل کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو یہ ہمیشہ لا میں تاقید ہوگا لا میں جر کبھی بھی منفصل ضمیر کے ساتھ نہیں آتا لا میں جر جو ہوتا ہے وہ متقتل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا لا میں جر یا کوئی بھی حرف جر ہوگا تو تو یہ حرف لام تاقید ہے اور یہ کس ضمیر کے ساتھ جھڑ کر ہے اس ضمیر کے بارے میں بتائیں کیا کیا بتا سکتی ہیں کون سی ضمیر ہے اور سب کچھ یہ ضمیر منتصل ہے منفصل مام یہ اٹیسٹ جمائر ہے نا انتو اچھا اب اس وجہ سے سوچ رہی ہوں گی یہاں پہ یہ ایک سیچویشن ہے کہ یہ ضمیر منفصل جو ڈیٹیش پروناؤنس ہوتے ہیں وہ صرف اس صورت میں جھڑ سکتے ہیں ایسے حروف کے ساتھ جو تبدیلی نہ لے کر آئیں جو تبدیلی نہ لے کر آئیں ایسے حرف کے ساتھ ضمیر منفصل جوڑ کر آ سکتے ہیں جیسے کہ یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فا ہوا اس میں نہیں لکھا جارہا میں حال سے اس میں فا ہوا اب چلے جب میں نہیں لکھا جارہا کیونکہ اس میں کوئی انکہ مسئلہ بھی ہے فا ہوا یا پھر فا انتم یہ حرف عطف ہے فا اب حرف عطف کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا تو پھر ایسی صورت میں ضمیر منفصل کے ساتھ وہ حروف جڑ کے آ سکتے ہیں جو کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اب ہمیں انتم ہمیں پتا ہے کہ یہ ضمیر منفصل ہے کم کی ضمیر جوتی ہے وہ متصل ہوتی ہے انتم اور کم تو یہ اس میں فرق بھی ویسے بھی پتا چل جاتا ہے انتم منفصل ضمیر اور کم اس کی متصل ضمیر ہے تو یہ اس وقت ضمیر متصل ہے اور ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں ان کی عرابی حالت کیا ہوتی ہے رفا نسب یا جر رفا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اسمال تفدیل پرے پیج میں یہ لفظ بھی لکھنا ہے کہ یہ بھی یا تو سپرلیٹیو ڈگری میں ترجمہ کرے گا یا پھر کمپیرٹیو میں تو اب مجھے بتائیں کہ اشد دو جو ہے یہ مبتدہ کیلئے کیا بنے گا خبر بنے کیمان یہ میں نے اسمال تفدیل دیکھے یہاں پہ لکھا بھی آ گیا ٹھیک ہے تو ایسا اپنے نوٹس میں اپنے آج سے ایک پیج بنانا شروع کر دیں آج ہی آپ کے اسمال تفدیل کے کافی لفظ جو ہے نا آ جائیں گے انشاءاللہ اب مبتدہ خبر مل کے بن گیا جملہ اسمیاں تو اب ترجمہ کریں اشد دو کا مطلب ہوتا ہے شدید آپ کے چیز میں شدید ہیں وہ پوری آیت ہے اور میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم سب یہ جو انتوم کا ترجمہ ہے اشد دو کا ترجمہ میں نے یہ نہیں کیا کہ سب سے شدید ہو سب سے زیادہ شدید ہو میں نے ایسا نہیں کہا کیوں نہیں کیونکہ آیت میں آگے چل کے اسی آیت کے اندر من آ رہا ہے من آ رہا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ شدید ہو اب کس چیز سے شدید ہو کس کے مقابلے میں شدید ہو وہ پوری جب آیت ہوگی کیونکہ ابھی میں صرف ایک اس آیت کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں یہ بتانے کے لیے جب زمائر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو کون سی زمیر کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو یہ زمیر منفصل کی زمیر ہے اس لیے میں صرف مبتدہ اور خبر ہی کو لے کر آئی ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ شدید ہو یعنی کہا کہ سب سے زیادہ شدید ہو ٹھیک ہو گیا اچھا آگے آجائے خبر نکرہ ہوتی ہے یہاں پہ رفع ہوڑی آشد اچھا یہاں پہ بھی یہ ناکرہ ہی ہے ایکچولی آپ کو یہاں پہ تنویر نظر نہیں آرہی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور منصرف غیر منصرف یہ وہاں ٹاپک انشاءاللہ ہمارے اگلے دو تین ٹاپک کے بعد آ جائے گا انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہے ابھی ہم نے بس دو تین حروف اور سیکھنے ہیں اور اس کے بعد ہم منصرف غیر منصرف کریں گے یہ جو غیر منصرف ہوتے ہیں الفاظ ان کے اوپر تنویر نہیں آتی اس وجہ سے یہاں پہ دیکھیں ال بھی نہیں ہے اگر تنویر نہیں ہے تو دیکھیں ال بھی نہیں ہے تو یہ اشد اس وقت ناکرہ ہی اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اس کو ہم محلن کہیں گے کہ یہ اس وقت ناکرہ ہے کیونکہ خبر کی جگہ پر ہے بہت کل اسی طرح جس طرح آگے اعلامو اگلی جو ہے نا دیکھیں اس کے اوپر بھی تو ال ہے نہ تنویر ہے تو یہ آلامو بھی اسم التفدیل ہے اور یہ غیر منصرف ہے اس لئے اس کے اوپر کبھی بھی تنویر نہیں آتی ٹھیک ہو گیا لیکن ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ چونکہ اس وقت یہ خبر کی جگہ پر ہے تو اس لئے یہ ناکرہ ہوگا محلن اب آجے اس کو بتائیں یہ جو شروع میں لام ہے لام اتاقید ٹھیک ہو گیا یہ وہی وہ چیز ہے ضمیر صرف چینج ہے وہاں پہ انتم ضمیر کی جمع مذکر حاضر کی اور ناہنو یہاں پہ جمع مذکر متقلم کی کوئی اور چیز سسٹر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے اچھا میں مجھے شاید ایسی لکھا یہ جو ناہنو ہے یہ پھر بن گیا مبتدہ اور آلامو جو ہے یہ بھی اسم التفدیل ہے دیکھیں اب آپ اسم التفدیل کے تین لفظہ آپ نے آج ہی سیکھ لی ہے ٹھیک ہے ای تین کسی اور کا بھی مائک اون ہے تو آپ لیس اب نے مائک ساتھ ساتھ چکیجے گا پلیس کے وہ اب یہ آلامو نحنو مبتدہ کے لیے کیا بنے گا نکرہ نہیں نکرہ تو مطلب بنے گا کیوں بنے گا یہ بھی تو بتائیں نا ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے اچھا یہ کچھ جگہ پر ہے اس جگہ کو کہہ رہے ہیں مبتدہ کے مبتدہ کے لیے کیا بنے گا اب جمعہ اسمیہ میں کیا چیز ہمیں ہو چاہیے خبر خبر چاہیے تو یہ خبر ہے ٹھیک ہے ناہنو مبتدہ آلامو خبر اب یہ پورا مل کے بن گیا ایک اور جملہ اسمیہ اب اس کا ترجمہ کریں اچھا یہاں پہ اسم التفدیل کا ترجمہ آپ نے سپرلیٹیو ڈگری میں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ آگے من نہیں تھا تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے آلامو جو ہے نا اس کا مدب تھا جاننا اب چلے اب کرے گا چلے بے شک یقینہ ہم سب ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں جاننے والے ہیں یقینہ ہم سب زیادہ جاننے والے ہیں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ تو یہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ہم جو ہے نا وزن ان کو کہتے ہیں اردو میں اوزان کہلیں یا انگلیش میں کہیں گے پیٹرن یہ کچھ پیٹرنز ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں کچھ اسم ہے نہیں یہ والے وزن نہیں ہے یہ آگے ایک اور آئے گا لفظ وہ ہم اوزان والے اس کٹیگری میں میں آپ سے لکھو ہوں گی انشاءاللہ ایک آجے اسم التفدیل آپ نے سیکھا ایک اور چیز انشاءاللہ آگے انشاءاللہ آپ سکھیں گی ہم چلتے ہیں نیکسٹ پر جی نیکسٹ ہمیں ساتھ کونسی سسٹر ہے السلام علیکم علیکم السلام یہ شروع میں جو لام ہے یہ کیا ہے لام تاکید یا لام ابتداء very good ہوا کی ضمیر کونسی ہے منفصل یا متصل منفصل منفصل ہے یہ دو مائک اور ہے مجھے سمجھ نہیں ہالا کہ کس کے ہیں برحال یہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہ اسم ضمیر منفصل ہے رفع ہے آپ صرف وہ نا صرف ایک ہی اپنی مائک کو انمیوٹ کریں باقی سب یہ سمجھیں کہ میں آپ صرف سے کوسچن کر رہی ہوں اور آپ صرف اپنے طور پر اس کے آنسر ضرور دیں بس یہ کہ آواز صرف ایک ہی لاؤڈ ہوگی بلد ایک ہی کہ وہ آئے گی کیونکہ اگر سب کے مائک آنمیوٹ ہوں گے تو پھر وہ سمجھ نہیں آتا لیکن اس وقت آپ یہ سمجھے کہ میں یہ کوسچن سے ایک سے نہیں پوچھ رہی بلکہ آپ سب سے پوچھ رہی ہوں آپ سب نے اپنے طور پر آنسر دینے ہیں ہوا جملے کے شروع میں آرہا ہے تو اب یہ کیا بنے گا یہ ضمیر منفصل ہے رفع ہے ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے اب یہ کیا بنے گا کونسی سسری تھی مائی ساتھ جی مام جی جی یہ کیا بنے گا ہوا کیا بنے گا ممی مبتدہ ہے مبتدہ ہے ویری گوڈ خیرون پھر سے آ گیا ٹھیک ہے آپ بتائیں یہ خیرون کیا ہے مام خبر ہے ہوا کی ویری گوڈ ویری گوڈ باشا اللہ لسو برینا میں لام جو شروع میں ہے یہ کیا ہے یہ کون سا لام ہے لسو برینا میں یہ جو لام ہے شروع میں جر ماشاءاللہ یہ حرفے جو آپ دیکھیں یہاں پہ دو لام ہے ایک لام جو شروع میں لا ہوا ہے وہ لام زبر کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ لام کس کے ساتھ ہے زبر کے ساتھ جسے ہمیں یہ پہچان ہو گئی کہ یہ جو ہے لام تعقید ہے اور یہ جو لسو برینا میں جو لام آیا ہے یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ لام جر ہے کیونکہ لام جر زیر کے ساتھ آتا ہے اور لام جر کی جو دوسری نشانی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ بھی جڑ کر آئے گا اسم کے ساتھ یہ ایک تو جڑ کر آتا ہے دوسرا وہ اسم کو کیا کرتا ہے مجرور کر دیتا ہے تو اس و دیکھیں سابرینہ اینہ کی ساؤنڈ ہوئی ہے سابرونہ سے اس نے اس کو سابرینہ بنا دیا انہیں اس کو مجرور کر دیا حالت جر میں لے گیا یہ کون لام جر یہ آمیلہ حرف ہے اس نے تقدیل کر دیا ٹھیک ہو گیا اس سابرینہ جو ہے یہ اس مجرور ملکے بن گیا مرقب جاری اب یہ مرقب جاری اس جملے میں کیا بنے گا میں مطالق خبر ہاں پرفیکٹ مطالق خبر ٹھیک ہے مطالق اپنی خبر اور مطالق خبر سے مل کے کون سا جملہ بنے گا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ پرفیکٹ اچھا اب آپ نے یہاں پہ خائرون کا جو ترجمہ ہے یہاں پہ من نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اب آپ نے کمپیرٹیو میں نہیں کرنا سپرلیٹیو ڈیوی میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کریں ترجمہ یقیناً وہ بہترین ہے اللہ ہوا خیرون لیکن وہ بہترین ہے یا سب سے بہتر ہے سبر کرنے والوں کے لیے پرفیکٹ پرفیکٹ بہترین تجوہ کے آپ نے ماشاءاللہ کے آپ نے کہا کہ وہ بہترین ہے یا سب سے بہتر ہے سبر کرنے والوں کے لیے یا سابرین کے لیے یا سبر کرنے والوں کے لیے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا ماشاءاللہ پرفیکٹ اچھا اب آپ سب میوٹ کر لیں اب میں یہاں پہ آپ کو لام جر اور لام تاقید میں کچھ فرق بتانا چاہتی ہوں تاکہ اکثر سسٹر جو ہوتی ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں لام جر اور لام تاقید کو مکس کر دیتی ہیں تو اس کی میں کچھ نشانیاں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی لام جر جو ہے یہ گرین کلر میں آئے گا اور لام تاقید جو ہے ییلو کلر میں آئے گا لام جر کا ایک پوائنٹ اور لام تاقید کا ایک پوائنٹ جو آپس میں جن میں آپ نے فرق دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لام جر زیر کے ساتھ آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے آسان الفاظ میں اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ خود بھی زیر کے ساتھ ہوتا ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کو بھی زیر مائک میوٹ کر لے لام جر خود بھی زیر کے ساتھ آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو بھی زیر کر دیتا ہے یا مجرور کر دیتا ہے جبکہ لام تاقید جو ہے مائک میوٹ کر لے جو لام تاقید ہے جو لام تاقید ہے وہ زبر کے ساتھ آتا ہے اور کوئی تبدیلی نہیں لاتا تو یہ دو پوائنٹ آپ نے سیکھنے ہیں جو امپورٹن ہے جسے آپ فرق جو ہے نا سانی سے پیچان کر لیں گی کہ لام جر زیر کے ساتھ آئے گا اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیگا یعنی اس کو بھی زیر کر دیگا خود بھی زیر کے ساتھ ہوگا اور اسم کو بھی زیر کر دیگا جبکہ لام تاقید خود زبر کے ساتھ آتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے جس کے ساتھ بھی جڑ کر آئے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے گا تو یہ بہت بڑی آپ آسانی سے پیچان کر سکتی ہیں اب میں ایکزمپل دے رہی ہوں جیسے لی مسلمین اب دیکھیں یہاں پہ جو لام مسلمین کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ دیکھو زیر کے ساتھ ہے اور اس نے مسلمون کو مسلمین کر دیا مسلمون کو مسلمین کر دیا تو ترجمہ ہوگا مسلمان کے لیے اب لامی جر کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے اب یہاں پہ یہ لامی جر کا ترجمہ ہوگا کہ جب ہم لامی جر کا ترجمہ کریں گے تو کے لیے اس طرح اس سنس میں ترجمہ کریں گے اب لامی تاقید کی ایکزمپل وہی چیز ہے یہاں پہ دیکھیں لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے اور اس نے مسلمون کو مسلمون ہی رہنے دیا اس نے کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا اس نے اس کو مسلمن نہیں کیا اس کو مسلمن نہیں کیا کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا تو اور ترجمہ جب کریں گے تو یہاں پہ لام تعقید کا ترجمہ ہم یقیناً کہیں گے یقیناً مسلمان تو یہ کتنی ایک آسان دیکھیں پیچان ہے لام جر کی اور لام تعقید کی کہ آپ آسانی سے پیچان کر لیں گی پہلی پہچان کے ہے زیر اور زبر کے ساتھ جب لامِ جر جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا اور لامِ تاکید زبر کے ساتھ آئے گا یہ سب سے مہن آسان پہچان اب دوسری پہچان دیکھتے ہیں لامِ تاکید کا ترجمہ ہم یقیناً کے لحاظ سے کرتے ہیں اب ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں ان دونوں میں کہ وہ کیسے فرق پتا چلے گا وہ یہ ہے کہ جو لامِ جر ہے یہ ہمیشہ متصل زمیر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے لامِ جر ہمیشہ متصل زمائر کے ساتھ ہی جڑ کر آئے گا جبکہ جو لامِ تاکید ہے وہ زمیر منفصل کے ساتھ جڑ کر آئے گا یہ بھی کتنی آسان پہچان ہے کہ زمائر منفصل اور منفصل کا اگر آپ کو چارٹ یاد ہے اور جو کہ آسان ہے ذ throttle کو مشکل نہیں ہے تو پھر آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ لامِ جر جو ہے متصل زمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا وہ لا مجھر ہوگا اور منفصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آیا ہے جو کہ ابھی ہم نے لا انتم لا نحنو یہ دو ایکزمپل لا ہوا یہ تین ایکزمپل ہم نے کی ہیں آج تو آپ کو ہوا سے کلیر پتہ چل گیا ہوا کی ضمیر منفصل ضمیر ہے کیونکہ متصل ضمیر تو ہوتی ہے انتم کی ضمیر منفصل ضمیر ہے کیونکہ جو متصل ضمیر ہے وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ آسانی سے اسے پیچان کر لیں گی مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ لام جر جو ضمائر کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو بھی زبر کے ساتھ آتا ہے اور لام تاکی تو ہوتا ہی زبر کے ساتھ ہے وہ تو ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو تب پھر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی لام اس سیچویشن میں زبر کے ساتھ آ جاتے ہیں زمائر کے ساتھ جب جڑ کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر دیکھیں پہچان ہے متصل اور منفصل زمائر کی جو کہ آسان ہے پہچان کرنا اب اگر لام جر جڑ کر آئے گا تو دیکھیں یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے لیکن یہاں پہ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے یہاں پہ آپ ہو کی جو ضمیر ہے اسے آپ اندازہ لگا لیں گی کہ چونکہ یہ متصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آیا ہے تو یہ لام جر ہوگا یہ لام تاقید نہیں ہو سکتا کیونکہ لام تاقید جب جڑ کر آئے گا تو وہ لا ہوا ہوگا وہ منفصل ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو کتنا آسان ہے فرق کرنا حالانکہ لام کے اوپر دونوں ہی لام کے اوپر زبر ہے لیکن چونکہ زمائر متصل اور زمائر منفصل سے آپ نے اندازہ لگا لیں گی کہ وہ کب لام جر ہے اور کب وہ لام تاقید ہے لہا اب دیکھیں ہا کی ضمیر یہ متصل ضمیر ہے تو یہاں پہ آپ جو لام یہ لام جر ہے اگر یہ منفصل ہیہ کی ضمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ اب یہ لام تاقید ہے منفصل ضمائر کے ساتھ جب بھی آپ کو لام مل جائے گا زبر کے ساتھ وہ کبھی بھی لام جر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لام جر نے تو اپنے اسم کو مجرور کرنا ہے اور یہ ضمائر منفصل ہمیشہ رفع ہوتے ہیں یہ کبھی بھی مجرور منصوب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اگلی اگزمپل دیکھتے ہیں لکا لکا میں دیکھیں آپ کہا کہ ضمیر جو ہے یہ متصل ہے اگر اس کو یہ لام تاقید ہوگا تو وہ لانتا بنے گا لانتا نیکسٹ لکم اب یہ کم کی ضمیر متصل ہے اور اگر یہ لام تاقید ہوگا تو یہ بن جائے گا لانتم لاست لانا یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ متصل ضمیر ہے اور جب لام تاقید ہوگا تو لانا حنو ہوگا اب نا حنو جو ہے یہ آپ کو پتا ہے منفصل ضمیر ہے یا متصل ضمیر نہیں ہے میں اب اس ٹوپک کو تھوڑا سا اور آسان کرنے لگی ہوں یہ بتا کے کہ یہ جو پانچ میں نے لام تاقید کے ساتھ یہ پانچ ضمائر لکھے نا ضمیر کے صرف یہ پانچ سیگے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں لام تاقید کے ساتھ لام تاقید کے ساتھ صرف یہ پانچ ضمائر ہی ہیں جو استعمال ہوئے ہیں اور کتنی بار ہوئے ہیں اور آسان کر دیتی ہوں ہوا کی ضمیر جو ہے نا یہ سترہ بار قرآن پاک میں آئی ہے جن میں سے پانچ بار جو ہے نا ہوا کی ضمیر جو پانچ بار وہ سیم ایک ہی آیت ہے جو پانچ بار ریپیٹ ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ جارہ بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے سترہ بار کی وجہ ہے جارہ بار اچھا اب لاہیہ یہ صرف ایک بار قرآن پاک میں آیا ہے لاہیہ یہ صرف ایک ہی بار قرآن پاک میں آیا ہے تو کتنا آسان ہو گیا آپ کے لئے لا انتا یہ صرف دو بار قرآن پاک میں آیا ہے لا انتوم ایک ہی بار آیا ہے اور یہ ابھی پچھلی سلائیڈ میں جو لا انتوم ہم نے پڑھا ہے نا لا انتوم یہ لا انتوم اشد دو بس یہ ایک ہی بار ہے وہ آیت میں نے آج ہی کروا بھی دی ہے تو بس وہی ہے قرآن پاک میں جو لام تاکیب دل زمیر منفصل انتوم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے وہ یہی تھا لا نحنو یہ پانچ بار قرآن پاک میں آیا ہے جس میں سے ایک آج میں آپ کو کروا چکی ہوں اچھا اب دیکھیں اب کتنی کتنا آسان ہو گیا ٹوٹل یہ کتنی بار آیا ہے سترہ ٹھارہ چھبیس ٹوئنٹی سیکس ٹائمز یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے لا انتاکیب زمیر کے ساتھ جو جڑ کر آیا ہے صرف اور صرف چھبیس بار اس میں سے بھی پانچ آئیتیں ایسی ہیں ہوا کی جو بکل سیم ہیں ایک ہی چیز روپیٹ ہوئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اکیس بار ٹوٹل یہ قرآن پاک میں آیا ہے لا انتاکیب زمیر کے ساتھ جڑ کر باقی ان اکیس بار کے علاوہ آپ کو جب بھی لا انتاکیب زمیر کے ساتھ جڑ کر آئے گا تو وہ ہمیشہ لا انتاکیب زمیر ہی ہوگا پھر اور سب سے بڑی نشانی آپ کو وہ زمیر متصل ہوگی کہ وہ زمیر متصل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے تو پھر تو ٹنشن ہی ختم منفصل زمیر کے سیمیر پانچ ہی گئے ہیں ہوا ہیا انتا انتم نحنو آسان کہانی اور کتنی بار کون سی بار آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیا تو بس یہ اتنی سی لا انتاکیب کی کہانی ہے اور اگر وہ بقائدہ زمیر نہیں بلکہ اسم آئے گا تو پھر تو اور آسان ہے کیونکہ لا انتاکیب زبر کے ساتھ ہوگا اور وہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گا جبکہ لا انتاکیب زیر کے ساتھ ہوگا اور وہ کلیر اس میں جو ہے نا آپ کو زیر یا تو نظر آئے گی چلیں نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارا لامل ابتدا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لامل ابتدا کیا ہوتا ہے جملہ کی ابتدا کرتا ہے اب ہم چل دیں جی لام مزاہلکہ یہ کیا چیز ہے یہ ایک نیو چیز ہے نام کے لحاظ سے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ انہ تاقید اور لام تاقید اگر دونوں جملے میں شامل ہوں تو انہ حرف تاقید پہلے آتا ہے اور لام تاقید کچھ کلمات کے بعد آتا ہے اسے لام مزاہلکہ کہتے ہیں یہ دونوں حروف ایک ساتھ نہیں لکھے جاتے اچھا اب انہ تاقید دیکھیں انہ حرف مشبہ و الفعل ہم سکھ چکے ہیں نا وہ بھی تاقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے لام تاقید یہ بھی تاقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے تو اب جب یہ دونوں ہی جملے کے شروع میں آجیں کیونکہ لام الاقتداء بھی جملے کے شروع میں آتا ہے اور انہ بھی جملے کے شروع میں آتا ہے وہ بھی صدارت چاہتا ہے اب دو تو لیڈر نہیں ہو سکتے نا دو تو جملے کی دو حروف کیسے جملے میں کہیں کہ ہم ہی اقتداء کریں گے کسی ایک نے اقتداء کرنی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ انہ جو ہے وہ صدارت اختیار کرے گا وہ جملے کے شروع میں آئے گا اور لام تاقید آگے دھکیل دیا جاتا ہے مزاہلکہ مطلب آگے دھکیلہ ہوا آگے پوش کیا ہوا یعنی جو چیز آگے کر دی جائے اس کو کہیں گے مزاہلکہ جب لام تاقید آپ کو آگے ملے جملے کے درمیان میں ملے تو پھر وہ لام مزاہلکہ ہوگا لام ابتداء نہیں کیونکہ آپ تو جملے کی ابتداء میں نہیں آیا تو بس یہ فرق ہے تھوڑا سا اس کو میں آپ کو یوں ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ چلے اب آپ سکرین کو دیکھیں لام تاقید ہم نے دیکھا کہ جب جملے کے شروع میں آئے یعنی شروع میں ہو پھر آگے جملہ چل رہا ہو آگے ڈوٹڈوٹس لگا دی اس کا مطلب ہے آگے جملہ چل رہا ہے ایسی سچویشن میں ہم کہیں گے لام ابتداء لیکن اب یہاں پہ جب اٹیک کر دے انہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ بچارہ اچھل کے آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے انہ نے اس کو ٹکر بھاری اس نے کہا کہ میں نے آگے آنا ہے جی میں تو صدارت چاہتا ہوں میں بوس بنوں گا میں لیٹ کروں گا جملے کو اور وہ پھر لام تاقید کو اٹھا کے آگے پھینکتا ہے وہ بچارہ اتنا ہلکہ ہے لام تاقید کہ وہ جا کے آگے گر پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ اب جب ایسی سچویشن میں لام تاقید آگے جا کے لگے گا تو اس کو کہا جائے گا لام مزہلکہ اب اس کو لام الابتداء نہیں کہیں گے اس کو کہیں گے لام مزہلکہ دکیلا ہوا لام معنی مفہوم وہی دے گا لام تاقید والا یعنی ترجمہ میں ہم اس کو تاقیدی مفہوم دیں گے بس یہ کہ یہ لام شروع میں نہیں آیا آگے آگے میں نے ایک پوچھنا تھا کہ جب یہاں پہ آکے اس کا نام لام مزہلکہ ہو جاتا ہے تو صرف یہی ہم اس کو نام دیں گے یا اس کے علاوہ بھی گرامر میں کوئی اور بھی اس کا نام ہے میرے خیال سے تو یہی ہے لام تاقید لام مزہلکہ یہ دو نام ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں لام تاقید ضرور کہیں پھر آگے ساتھ اپشنل ہے کہ آپ مزہلکہ لگا لیں تو اچھی باتیں نہ لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لام تاقید ضرور لگائیں کیونکہ اس کا ایک ہی تو کام ہے کہ وہ تاقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے لام الابتداء کہیں یا لام المزہلکہ کہیں یہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کے پاس دونوں اپشن ہے بس آپ کو یہ پتہ چل گیا اچھا جملے کی اٹھدہ ہے تو آپ نے لام الابتداء کہہ دیا اچھا جملے کے درمیان میں ہے انہ نے اس کو آگے کر دیا ہے تو یہ لام مزہلکہ بن گیا لیکن جو مین لام تاقید کا مین جو فنکشن ہے وہ ہے لام تاقید تاقیدی مفہوم پیدا کرنا تو لام تاقید ضرور کہنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ انہ اس کو آگے کر دیتا ہے اور لام تاقید بچارہ آگے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آخر انہ اس کا مطلب ہے کہ انہ کافی وزنی ہے نا کافی زوردار ہے کہ وہ ایک ہیٹکر مارتا ہے ایک ہی پушھ کرتا ہے اس کو لام تاقید بچارہ ہلکا ہے وہ آگے جا کے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لامر حرفِ انہ جو ہے انہ تاقید جو ہے وہ اس کے پاس ایسی پاور ہے اس کے پاس کوئی طاقت ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ اور یہ ایک میجرنگ جو ہے سکیل لکھا ہوا ہے ایک طرف ایک پلڑے پہ ہے انہ تاقید اور دوسرے پلڑے پہ ہے لامے تاقید ٹھیک ہے اب ان دونوں کا ہم ذرا کرتے ہیں کہ جو انہ تاقید ہے یہ تاقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے یہ ہم سیکھ چکے ہیں لامے تاقید یہ بھی تاقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے ابھی تک بیلنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے معاملہ برابری کا چل رہا ہے کہ دونوں ہی تاقیدی مفہوم پیدا کرتے ہیں لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ انہا زیادہ زوردار ہے انہا زیادہ پاورفول ہے جو وہ چاہتا ہے اور اس کی بیس پر اس کو صدارت ملی وہ جملے کے ابتداء میں آیا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہا جو ہے مبتداء کو نصف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پلڑا بھاری ہو گیا یعنی کہ انہا جو حرف تعقید ہے وہ نہ صرف ترجمے میں تعقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے بلکہ وہ مبتداء کو منصوب بھی کرتا ہے تو اس کا مدلہ ہے کہ اس کے پاس دو دو فانکشنز ہیں دو دو ڈیوٹیز ہیں دو دو پاورز ہیں اس کے پاس اس وجہ سے وہ جملے کے صدارت چاہتا ہے اور لامی تعقید بچارہ صرف ترجمے میں تعقیدی مفہوم پیدا کرتا ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا اس لیے اس کو پھر آگے موو ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ انہا کے برابر کا نہیں ہے ہم پلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے تھوڑا سا ایک سمجھانے کے لیے میجرنگ کا تھوڑا سا کو سمجھانے کے لیے کہ کیا ہوا ساری کہانی اچھا اب آ جاتا ہے ہمارے پاس آیت اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں اب کس طریقے سے لامی مزال کا اب ہم کہتے ہیں انہی جی حرف تعقید ناسبہ مشابہ بالفعل یہ ہم پچھلے دو لیکچرز میں بہت سیکھ چکے ہیں الحمدللہ الانسانہ اب دیکھیں یہ جو نون کے اوپر زبر ہے وہ انہ کی وجہ سے آئی ہے تو ہم اس کو کہیں گے اسم انہ لا کفورن یہ جو لام سادھ لگا ہے اب یہ لام تاقید مزال کا ہے اب ہم یہاں پہ لام الابتداء نہیں کہیں گے کیونکہ اب یہ جملے کی ابتداء نہیں کر رہا یہ مزال کا ہے اب مزال کا وہی ہے کہ آپ کہیں تو ٹھیک نہ بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لام تاقید ضرور کہنا ہے مہن چیز یہ کہ آپ کو کون سی ایک پتا ہو اچھا یہ لام تاقید جو ہے نا انہ کی وجہ سے آگیا آگیا ہے اچھا کفورن اب یہ نکرہ بھی ہے رفع حالت میں ہے یہ خبر انہ بن گئی اسم انہ اور خبر انہ مل کے پورا جملہ اسمیاں بن گیا ترجمہ جب کریں گے تو اب آپ دیکھئے گا ترجمہ انہ کا ترجمہ بے شک ہم نے کیا انسان لا جو لام تاقید ہے اس کا بھی اپنے تاقیدی مفہوم پیدا کرنا ہے تو ہم کہیں گے یقیناً ایک کو آپ بے شک کہہ دیں دوسرے کے لئے آپ یقیناً کہہ دیں اور کفورن بہت ہی ناشکرہ ہے اب آپ کا ایک اور پیج فیار ہونے جا رہا ہے آپ نے ایک پیج بنانا ہے اس کے اوپر لکھنا ہے پیٹرنز اور پہلا وزن جو آج پہلے بھی ویسے ایک فائی لون پچھلے لیکچر میں میں نے فائی لون کا وزن آپ کو سکھایا تھا آپ نے وہ فائی لون کا وزن جو ہے نا وہ لکھنا ہے اس میں سمی لون اور پہلے کیا کنگ نسی لون میں نے کافی سار الفاظ آپ کو بتایا تھے قدی لون اس کا میں نے آپ کو الگ سے بتایا تھا آج جو آپ وزن سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے کفورن کفورن جو ہے نا یہ فاغولن کے وزن کے اوپر ہے غفورن سے آپ یاد رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے غفورن کہ اس وزن کے اوپر جو الفاظ آئیں گے اس میں بھی مبالغہ پایا جائے گا اس کے اندر بھی ایک تاقیدی مفہوم پایا جائے گا تو اب آپ سے اگر یہ لفت ہوتا نا کافیرون کافیرون تو مطلب ہوتا کفر کرنے والا ناشکری کرنے والا لیکن اب یہ کافیرون کی جگہ ہو گیا کفورن تو اب آپ نے صرف یہ نہیں کہنا کہ ناشکری کرنے والا یا کفر کرنے والا آپ کہیں گے بہت ہی زیادہ ناشکری کرنے والا بہت ہی کفر کرنے والا تو تھوڑا سا ایک زور ایک ایمفیسس اس کے اندر پیدا ہوئی ہے ایک ترجمے میں تھوڑا سا نا چینج آیا ہے تو وہ کس وجہ سے کیوں گے یہاں پر خاص وزن استعمال کیا گیا ہے اب اگر آپ دیکھیں اس آیت کے اندر تین تین تاقیدیں ہیں ایک انہ کی تاقید ایک لامے تاقید اور پھر کفورن جو خبر لی گئی ہے وہ ایسے وزن سے لی گئی ہے جس کے اندر مبالغہ پائے جاتا ہے جس کے اندر مزید تاقیدی مفہوم ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بے شک انسان یقینا ناشکرہ ہے نہیں بہت ہی ناشکرہ ہے کیونکہ یہاں پر کفورن کا وزن آیا ہے کفورن لگا ہے فاؤلن کے وزن کے اوپر تو اگر آپ کو فاؤلن فائلن یاد کرنا مشکل ہے تو میں نے جساں یاد رکھا تھا میں نے فاؤلن کو رحیمن سے یاد رکھا ہے کہ رحیمن کے وزن کے اوپر جو لفظ ہوں گے ان میں مبالغہ پائے جائے گا اور غفورن کے پیٹرن کے اوپر جو لفظ آئیں گے وہ بھی ان میں بھی مبالغہ پائے جائے گا تو یہ آپ نے آج سے جب میں کہوں گی نا کہ یہ فاؤلن کا وزن ہے تو آپ نے پھر اس میں لکھ دینا ہے آج سے یہ الفاظ اپنے جمع جو ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے بہت سارے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن خاص خاص جو زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ وہ میں سانسات کر رہوں گی ورنہ یہ وزن پیٹرنز تو بہت بے شمار ہیں چلے انشاءاللہ اب نیکسٹ ہمارے صرف کونسی سسٹر ہیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ والیکم السلام جی انہ کے بارے میں بتائیں جی انہ حروب مشبہ ماشاءاللہ پرفیکٹ المنافقین یہ واحد ہے مستنہ یا جمع یہ جمع ہے جمع جمع سالم یا جمع مقصر یہ جمع سالم ماشاءاللہ رفع نصب یا جر یہ نصب نصب میں پرفیکٹ میں یہ سوچی تھی کہ آپ سوچ آپ نے تو ماشاءاللہ منٹوں میں کہہ دیا کہ نصب پرفیکٹ کیوں نصب ہے یہ اس لیے کہ یہ انہ کا اسم ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ ماشاءاللہ اس طرح کہ مجھے کوئی کانسس چاہیے ماشاءاللہ جسے آپ نے فوراں بتایا کہ یہ اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ انہ کا اسم بن رہا ہے اسم انہ ٹھیک ہے تو یہ اب یہ المنافقون نہیں ہے یہ المنافقین اور اینہ کی ساؤنڈ اس سے یہ نصب کہلائے گی انہ کی وجہ سے اچھا لا قاذبونہ جو لام شروع میں ہے اسلام کو کیا کہیں گی یہ لام میں لا قاذبونہ نہیں یہ نام میں مزل مزل مزلی کا نام نام میں تھوڑا مزل کا تھوڑا مشکل سراب ہے نام میں تاقید مزل کا چھیک ہو گیا قاذبونہ یہ کیا ہے یہ قاذبونہ اس کی خبر ہے تو یہ جمع یہ بھی ہے جمع سالیم ہاں میں یہ پوشنا چاہیتی کہ واحد جمع یا اس طرح ٹھیک ہے یہ بھی اسم ہے جمع سالیم ہے اور حالت رفع میں ہے مفق ہے کیونکہ اس میں اونہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہ قاذبینہ نہیں ہے اینہ کی ساؤنڈ نہیں ہے اونہ کی ساؤنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع ہے اور کیوں رفع ہے کیونکہ یہ خبر انہ بن رہی ہے اور خبر انہ جوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے اچھا اب میں یہاں پہ یہ پوچھتی چلوں کہ یہ قاذبونہ جو ہے معرفہ ہے یا ناکرا یہ معرفہ ہے یہ نترا یہ نترا 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 یہ نترا نترا ٹھیک ہے یہ ناکرا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا یہ جو شروع میں لام ہے یہ تو لام مزالکہ ہے لام تعقید ہے اس لئے اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا مدب یہ ناکرا ہے تو اس کا مدب خبر کی سارے رقائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں کہ خبر ناکرا بھی ہوتی ہے رفع بھی ہوتی ہے تو قاذبونہ رفع بھی ہے اور ناکرا بھی ہے المنافقین یہاں پہ دیکھیں کلیر لگا ہوا ہے کیونکہ اسم انہ ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے اب یہ پورا بن گیا جملہ اسمیاں اب ترجمہ کریں جی بے شک منافقین چھوٹے اچھا لام تاکید کبھی ترجمہ کریں اہم بے شک منافقین بے شک منافقین جو یا آپ کہہ دے وہ جھوٹے ہیں یا پھر آپ کہیں یقینا جھوٹے ہیں یقینا جھوٹے ہیں لام تاکیدی تاکیدی مفہوم پیدا کرنا ہے نا تو اس کے لئے دو دو تاکید ہے ایک انہ کی تاکید اور ایک لام تاکید بے شک منافقین بے شک جھوٹے ہیں بے شک جھوٹے بے شک دوبارہ بے شک کہہ دیں پر وہ دوبارہ ہمارے اردو زمان میں ایک کی رس دو دوبارہ نہیں نہ ہوتا تو اس لئے آپ الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا مخلیف کر لیں کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں تو اس کا وصلہ بہت سوال ہے کہ اگر بس انہ نہ ہو تو ہم اللہ کازی بھونہ کا جو لام تقید ہے اس کا بھی بے شک میں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ انہ میں بے شک کی بجائے آپ یقیناً لگا لیں آگے بچے کر دیں یقیناً منافقین بے شک جھوٹے ہیں بے شک ایسے کر دیں یہ صرف ہمارے اردو الفاظ میں تاقیدی مفہوم پیدا کرنے کے لئے کچھ الفاظ ہے کبھی ہم یقیناً کہہ کے ایک زور پیدا کرتے ہیں کبھی ہم بے شک کہہ کے ایک تاقید پیدا کرتے ہیں کبھی ہم بہت کہہ کر اس کے در تاقید پیدا کرتے ہیں ہم بی کا بھی تو استعمال کر سکتے ہیں نا کہ یہ بہت بی کا استعمال جیسے کہ کرتے ہیں نا وزن ڈالنے کے لیے جیسے کہ اگر ہم کبھی کبھی جملے میں ہم بی کہتے ہیں یا ہی کہتے ہیں اگر ہم کہے کہ بے شک منافقین ہی جھوٹے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب خبر مقدم ہو جائے یا متعلق خبر مقدم ہو جائے تو وہ ہی کا ترجمہ جو نا وہ اس وقت سوٹ کرتا ہے جب خبر یا متعلق خبر پہلے آجائے تو ٹھیک ہو گیا تو تب وہ اس کا اس کا سنس بھی تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے تو وہی والی بات کہ یہ ہماری اردو زبان میں تاقیدی مفہوم کے کچھ الفاظ ہیں اب ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا نیکسٹ کونسی سسٹر ہیں جو زرادتے سے ساز کریں جلدی 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 سرکتے ہیں جلدی بکل آجائیں انہ یہ کیا ہے انہ یہ سوری یہ حرف تاقید آسیبہ مشبہ بالفعل عذابہ ربی کا یہ پورا کیا بنتا ہے عذابہ ربی کا یہ مرکبہ تو صیفی تو صیفی بن سکتا ہے کس طرح بن سکتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ربی کا یہ کونسا مرکب ہے ربی کا ربی کا مداف 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 یعنی مرکب اضافی ہے ٹھیک ہو گیا عذابہ اس کے اوپر نہ تو ال ہے نہ ہی تنوین ہے تو کیا لگتے یہ کیا ہوگا پھر یہ اسم ہوگا اسم کیسے آپ کیسے مداف یہ مرکب کی کونسی مرکب کی پہچان ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر نہ تو ال ہے نہ ہی تنوین ہے تو یہ کونسا مرکب بن سکتا ہے یہ نکرا ہوئے گا اور نکرا کیسے ہو سکتا ہے یہ کس نے بتایا کہ یہ نکرا ہے کیسے پتا چلا یہ تو صرف ابھی ایک لفظ ہے صرف میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس کے اوپر نہ ہی ال ہے نہ ہی تنوین ہے تو یہ کونسا مرکب ہے جس کی یہ نشانی میں نے بتائی تھی کہ ایک مرکب ہے جس کا ایک جز ہے جس کے اوپر نہ تو ال ہوتا ہے نہ ہی تنوین ہوتی ہے وہ مراقب اضافی ماشاءاللہ مراقب اضافی کا پہلا جز مداف ٹھیک ہے یہ مداف ہے یعنی کہ جب میں یہ پوچھتی ہوں جب کسی بھی سسر سے یہ پوچھوں کہ اس کے اوپر نہ تو ال ہے نہ تنوین ہے تو آپ کے فوراں بس بات میں آنا چاہیے کہ یہ مداف ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ مداف کے اوپر نہ تو ال ہوتی ہے نہ ہی تنوین ہوتا ہے اور پھر کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی مرکب اضافی ہے اس مداف کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو دیکھنا ہوگا کیا وہ حالت جرمی ہے تو یہاں پہ ربی باق انچے دے کے زیر ہے تو اس کا مطلب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے عذابہ بن گیا مداف ربی کا یہ پورا ایک اور مرکب اضافی ربی مداف کا کی ضمیر مداف علی دونوں مل کے مرکب اضافی اب یہ پورا ربی کا جو مرکب اضافی تھا یہ مداف علی بنے گا عذابہ مداف کے لیے اب مداف اور مداف علی یہ مل کے ایک اور مرکب اضافی بنے گا اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مرکب اضافی ہے اس میں عذابہ با کے اوپر زبر ہے یہ حالت نصب میں کیوں ہے بتا سکتی ہیں انہ کی وجہ سے پرفیکٹ انہ کی وجہ سے اس کو ہم کہیں گے اسم انہ اب یہ پورا مرکب اضافی جو کہ ڈبل مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے دو مرکب اضافی اس کے اندر ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم انہ ہے اور اس کی پہچار ہمیں یہ مل گی کہ مداف اس وقت حالت نصب میں ہے اس کے اندر جو شروع میں لام ہے یہ کیا ہے لام تقید یا لام مزالکہ وا کی ان یہ کیا ہے وا کی ان یہ اسم ہے انہ کے لئے کیا بنے گا انہ کا یہ خبر بنے گا پرفیکٹ خبر انہ اب یہ پورا کون سا جملہ بنے گا جملہ اسمیا جملہ اسمیا ترجمہ کرے تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کے رہے گا واقع ہونے والا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے دیسکور ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اچھا آپ سب آپ ہم نے مائک میوٹ کر لیں میں یہاں پہ کچھ اور اگزامپل دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ لام تقید جو ہے فیل کے ساتھ بھی جڑ کر آتا ہے اسم اور حرف کے ساتھ بھی ابھی تک ہم نے جتنے لام تقید دیکھے ہیں اور سب اسم کے ساتھ جڑ کر آئے ہیں آپ چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو ضمیر میں بھی آپ سیکھ چکی ہے اور ضمیر کے ساتھ یہ ہے ہی گنے چگنے لاغ ٹوٹل اکیس بار کو آنے پاک میں یہ ضمیر منفصل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے جس میں سے تین کی میں نے آپ کو آج پریکٹس کروائی ہے اور کچھ ہومورک بلکہ آن لین ایکسرسائز میں کچھ دوں گی انشاءاللہ ابھی میں یہ بتاتی چلوں کہ اب یہ جو پہلی آیت آئی ہے اس میں یہاں پہ یہ جو لام تاقید ہے یہ لام مزالکہ ہے یہ جملے کے دیکھیں درمیان میں ہے ابتدا میں نہیں تو یہ لام مزالکہ ہے اور اس وقت یہ فیل کے ساتھ جڑ کر آئی ہے اب چونکہ ابھی ہم نے فیل نہیں سیکھا جملہ فیلیاں سیکھنا شروع نہیں کیا اس لئے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گے صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ یہ اس وقت فیل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے اور فیل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کر آیا اب یہ جو ایگزمپل ہے یہاں پہ یہ جو لام تاقید ریڈ کلر میں ہے یہ حرف جر کے ساتھ جڑ کر آیا ہے حرف جر آلہ کے ساتھ اب یہ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ لام جر ہے کیونکہ لام جر بھی لام جر مطلب وہ بھی حرف جر اور آلہ بھی حرف جر دو حرف جر ایک گٹھے تو نہیں آسکتے آلہ اورڑی حرف جر ہے تو اس کے اوپر لام جر کیسے آسکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لام جر نہیں ہے یہ لام تاقید ہے کیونکہ لامِ تاقید حرفِ جر کے اوپر آ سکتا ہے لامِ جر حرفِ جارہ کے اوپر نہیں آ سکتا کیونکہ وہ دونوں ہی حرفِ جر ہیں پھر ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ بھی کیا ہے کہ یہاں پہ لامِ تاقید جو ہے یہ من کے ساتھ جڑ کر آیا ہے من حرفِ جر ہے ٹھیک ہے من حرفِ جر ہے اس کے ساتھ یہ جو لام لگا ہے یہ لامِ تاقید ہے یہ لامِ جر نہیں ہو سکتا ویسی بھی لام جر جو ہے نا زیر کے ساتھ آتا ہے وہ صرف اور صرف زبر کے ساتھ تب آتا ہے جب زمیر کے ساتھ جھڑ کر آئے زمیر متصل کے ساتھ ٹھیک ہے جب آتا ہی زمیر متصل کے ساتھ ہے تو وہ جب بھی زمیر متصل کے ساتھ جھڑ کر آئے گا تب وہ زبر کے ساتھ ہوگا otherwise وہ ہمیشہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر دو نشانیاں کہ ایک تو یہ کہ یہ لام جو ہے زبر کے ساتھ ہے اس لیے لام جر نہیں ہو سکتا دوسرا کہ لام جر بھی حرف جر اور وہ دوبارہ پھر حرف جر کے ساتھ ہی جھڑ کر آئے ایسا possible نہیں ہے تو اس لیے لام تاقید ہے ایک اور اگزمپل یہاں پہ بھی یہ فی کے ساتھ جھڑ کر آیا ہے جو کہ حرف جر ہے لفی تو یہ میں نے آپ کو اگزمپلز تھوڑی سی دی ہیں جس میں ایک وہ میں آپ کو بتایا کہ یہ فیل کے ساتھ جھڑ کر آیا ہے اور باقی تین جو ہے وہ میں نے حرف جر کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ لام تاقید جھڑ کر آیا ہے لام ابتدا یہ بہت کم استعمال ہوا ہے زیادہ تر جہاں بھی آیا ہے یہ لام مزالکہ ہی بن کر آیا ہے بہت کم آئیتے ہیں جس میں یہ لام ابتدا کی طور پر آیا ہے اور زیادہ تر کہ میں آپ کو پریکٹس کروا دی ہے البتہ فیل کے ساتھ یہ کافی جھڑ کر آیا ہے اس وقت میں نے ایک ہی اگزمپل دی ہے کیونکہ ابھی ہم نے جملہ فیلیہ شروع نہیں کیا انشاءاللہ جب جملہ فیلیہ شروع کریں گے تو یہ لام تاقید آتا رہے گا بار بار آئے گا انشاءاللہ تو پریکٹس ہوتی رہے گی اچھا ابھی ہم ایک یہاں پہ یہ میں خود ساپ کو سلائٹ کراؤں گی تھوڑی سی پیچان کے لیے کہ انہ جو ہو گیا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ حرف تاقید ناصبہ ہے الشیطانہ نون کے اوپر زبر ہے تو یہ اسم انہ بن گیا اب میں اگر آپ سب سے پوچھوں کہ یہاں پہ یہ جو لام لگا ہے آپ سب نے اپنے مائک کو انمیوٹ کرنا ہے سب نے جواب دینا ہے سب سوچیں پہلے سوچیں کہ یہ کماز ضمیر کون سی ہے منفصل ہے یا متصل ہے دونوں میں سے کون سی ضمیر ہے پھر ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو لام ساتھ جڑا ہے یہ لام جر ہے یا لام تاکید ان دونوں میں سے کون سا لام ہے اب آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور سب جواب دیں لام تاکید جر ہے ہر پیجر متصل کے ساتھ جو رہا ہے کماز شیطان یقیناً انساء آپ سب ترجمے کو چھوڑیں آپ سب ترجمے کو چھوڑیں کماز کی ضمیر سب مجھے بتائیں کہ ایک متصل ہے یا منفصل متصل ہے متصل ہے جنہوں نے یہ لام تاکید کہا انہوں نے کیوں کہا یہ متصل ضمیر ہے انتو ما تو نہیں ہے انتو ما تو نہیں ہے یہ جنہوں نے اس کو لام جر کہا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے ماشاءاللہ اور جنہوں نے اس کو لام تاکید کہا ہے ان کے لئے میں یہ کہوں کہ شاید جو میں نے پیچھے سارا ایکسپلین کیا ہے شاید کچھ سمجھ نہیں ان کو سمجھ نہیں آیا پھر اس کا مطلب ہے تو وہ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ پھر سنیں یہ لام تاکید نہیں یہ لام جر ہے کیونکہ یہ ضمیر متصل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے منفصل کے ساتھ نہیں اور ضمیر منفصل کی تو ہیں ہی تھوڑی سی ایکسپلز انتو ما ہوتا نا اگر یہاں پہ لا انتو ما تو پھر آپ کہتی کہ یہ لام تاکید ہے یہ تو کما ہے ضمیر متصل ہے اس وقت یہ حالت جر میں ہے کیونکہ پیچھے لام جر لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر لام تاکید کا آپ ذہن میں بھی لائیں تو وہ صرف پانچ سیئے تھے وہ کون کون سے تھے ہوا ہیا انتا انتم نا ہنو اس میں انتو ماں تو تھا ہی نہیں مسترنا کا سیغا تو تھا ہی نہیں ٹھیک ہے ہوا ہیا انتا انتم نا ہنو ٹوٹل پانچ ہیں بس جن میں یہ زمائر جو ہیں ضمیر منفصل کے ساتھ لام تاکید جھوڑ کر آیا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ جو بھی آپ کو لام ملے گا ضمیر کے ساتھ وہ ضمیر متصلی پھر ہوگا اور وہ لام جر ہوگا کیونکہ بے تہاشا لام جر استعمال ہوا ہے زمائر کے ساتھ زمائر کے ساتھ بے تہاشا استعمال ہوا ہے تو یہ ہو گیا جی لام جر حرف جر اور مجرور ٹھیک ہے یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور مل کے بن گیا مرقب جاری اب ہم عدوون مبینون پہ چلیں گے یہ پورا ہے مرقب توصیفی اب یہ مرقب توصیفی جو ہے یہ دیکھیں یہ رفا ہے نقرہ ہے رفا حالت میں ہے اور نقرہ ہے تو یہ بن جائے گا خبر انہ اللہ کما جو جار مجرور مرقب جاری تھا یہ بن جائے گا متعلق خبر یہ پورا بن جائے گا جملہ اسمیاں جب ترجمہ کریں گے تو بے شک شیطان تم دونوں کا یا تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے ٹھیک ہے تم دونوں کے لیے کھلا دشمن ہے تو یہ اب ترجمہ ہوا میں انشاءاللہ آن لین ایکسرسائز دوں گی اس میں میں نے آپ سے ہر طرح سے پوچھنا ہے جب کہ یہ کون سا لام ہے لام تعقید ہے یا لام جر ٹھیک ہے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس لام لین ایکسرسائز کو اٹیمٹ کرنی ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ مجھے معیوس نہیں کریں گی اپنے ریزلٹ سے انشاءاللہ چلیں جی یہ آ گیا ہے جی ہوم ورک اچھا ہوم ورک میں یہ جو ابھی صورت آئی ہے صورت العادیات ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس پوری صورت میں آپ نے لام جر اور لام تعقید لام تعقید کو آپ نے ریڈ کلر کا سرکل کرنا ہے اور لام جر کو آپ نے بلو کلر کا سرکل کرنا ہے اور مجھے بھیجنا ہے اور جو میری صرف یوٹیوب پہ جو جو بھی ہیں لسنرز ہیں جو سنتی ہیں ماشاءاللہ وہ مجھے یوٹیوب پہ کومنٹ باکس میں اپنا ہوم ورک بھیج سکتی ہیں کہ یہ لام تعقید اس کے اندر لام تعقید اور لام جر دونوں استعمال ہوا ہیں اور کافی استعمال ہوا ہے تو اب آپ نے فرق کر کے بتانا ہے کون سا لام جر ہے اور کون سا لام تعقید ہے اپنے ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ مطلب ریڈ اور بلو میں ایک یہ سلائیڈ ہے اس کو اپنے پروپر انیلائز کرنا ہے ایک یہ سلائیڈ ہے باتشاہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ پچھلی آیت میں تو کوئی ایسا میننگ نہیں تھا جو ای ٹھنگ اس کے اندر آپ سار کا ترجمہ کر سکتی ہیں شرک شرک کوئی کہتے ہیں ظلم کو عظیم کا مطلب بڑا اور اس میں باتشاہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ شدیر کا مطلب شدید ہی ہے اچھا اب یہاں پہ اس کا بھی ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور پھر آپ نے کوشش کرنا ہے جہاں پہ یہ لام اعتداء ہے تو لام اعتداء لکھنا ہے جہاں لام مزالکہ ہے تو کوشش کریں کہ وہ لکھیں تاکہ پریکٹس اس کی بھی سازت ہوتی رہے اور یہ آپ کا ہومورک ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ ہمارا لیکچر آج کمپلیٹ ہوا اب ہم سب دعا مان لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ